السلام علیکم تمام سٹوڈنٹس جو سرسلیہ یونیورسٹی کا ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں اور اس سلسلے میں میں نے کہا آپ لوگوں کو چند باتیں بتا دیں میں نے زیادہ نہیں دو تین ویڈیوز بنا کے آپ کی خطمت میں پیش کی ٹائم کی کچھ شارٹش تھی اور تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم بھی آرہا تھا لائٹ بہت زیادہ جارہی تھی اور ابھی بھی لائٹ گئی ہے اور اسی سلسلے میں ابھی جیسے میں نے ریکارڈنگ مطلب کے شروع کی اور لائٹ جا چکی ہے اور گیس کا بھی پریکشر بہت کم ہونے کی وجہ سے جنریٹر بلکل نہیں چلی تو بات یہ کرنی تھی کہ دیکھو سرسلیہ یونیورسٹی کا جو ابھی میں نے آپ کو دو یا تیسرا سال بھی کمپلیٹ نہیں کر پایا لیکن اپلوڈ کر لیا تھا چونکہ آج سے پیپر سٹارٹ ہے اب کسی کا آج ہے کسی کا کال ہے کسی کا پورس ہے لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے ٹو آورس کا تھا اور اس میں یہی آپ کے ایم سی کیوز ہنڈر تھے لیکن ابھی جو ہے ون آورس کا ہے اور یقینی طور پر بارشیں بھی ہو رہی ہیں یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے لیکن ٹو آورس کے لحاظ سے اگر میں اس کے بات کی جائے تو آپ کے ٹونٹی جو ایم سی کیوز دیے جاتے ہیں اس میں سے سمجھ لیں کہ پانچ چھ بہت ہی یعنی کہ ایسے ہوتے ہیں جو بک کے اندر بھی نہیں موجود ہو تو اب یقینی طور پر اگر ون آورس کا آپ کا پیپر ہے تو آپ کو کافی حد تک چانسز دے کہ زیادہ تر فارمولاز دے دیں گے یا پھر اس طرح کی بات دے دیں گے جس کے اندر برکنگ نہ کرنی پڑے اور پلس نسبتا تھوڑا سا آسان ہوگا چاہے وہ فیزکس ہو کیمیسٹری ہو کوئی بھی ہو اس لحاظ سے اور دوسرا یہ ہے کہ لائٹ بھی بہت زیادہ جاری ہے کسی علاقے میں بارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اور آن لائن ٹیسٹ گھروں سے ہو رہا ہے اور کئی ٹیکنیکل ایشیوز ہوتے ہیں اور نیٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے مرحل یہ ایک سسٹم چلا ہوا ہی ہے باہر کے ملکوں کے لحاظ سے تو بہترین ہیں لیکن پاکستان کے لحاظ سے کافی پرابلم کا ذریعہ بن جاتا ہے لیکن بات صرف یہی کہنی تھی کہ اب ٹو آورس کی جگہ ون آور ہے اور جتنی بھی ایم سی یوز مطلب ٹوانٹی ٹوانٹی پہلے آئی یعنی آپ کے انٹری ٹیسٹ کے اندر وہ اب تھوڑا نزبتاً آسان ہوگا فارمولے یاد کریں اور اس میں اپنے بک کے اندر تھیوری لکھی ہوئی تھی ہے اور اس طرح کا نالج لکھا ہوتا ہے کہ بھئی اس صورت میں یہ چیز ہمیشہ ہوتی ہے اس طرح کے پوائنٹس کو نوٹ کریں اور ایک دن ہے آپ کے پاس یہاں جو آج دے رہے ہیں ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہوگا دو چار گھنٹے ہوں گے لہٰذا یہی بس آپ سے کہنا تھا امام وہ بچے جو پیپر دے چکے یا دیں گے وہ کم از کم اپنی انفارمیشن میرے تک پہنچائیں اور ہو سکے تو اگر آپ کے پاس وہ پیپر کا مٹیل ہے تو مجھے آج ہی وارس اپ کے اوپر بھیجیں تاکہ جن کا کل پیپر ہے یا پرسو پیپر ہے ان کے لیے اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو میں اور کروں تو اس سلسلے میں میرا وارس اپ نمبر سامنے آ رہا ہے اور اس وارس اپ نمبر پہ آپ تھوڑی سی اپنی انفارمیشن اسے شیئر کریں وائس میسج بھیجیں تاکہ میں اسے سن کے اندازہ لگا سکوں کہ آپ کی پیپر کی سیچوئیشن کس ٹائپ کی تھی اور کس طرح کا پیپر آیا اور کیا مسائل آج آپ کے سامنے آئے تاکہ میں اگلی ویڈیوز میں وہ سب سے بات شیئر کر سکوں کیونکہ بہت سارے بچے اس سلسلے میں بہت پریشان ہیں کہ پیپر کس ٹائپ کا ہے اور اگر لائٹ چلے جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا تو یہ جنہوں نے یہ آج کی تاریخ میں سیچوئیشن فیس کی ہے وہ برائے میربانی اسے کانٹیک کر کے مجھے لازمی نہیں وائس میسج کرتے ہیں بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے انسان محنت کرتا ہے اور محنت کے بعد اس کا صلاح مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے اور پھر اچھی پڑھائی بھی کرتا ہے اور پڑھنے کے بعد اگر اچھی جاب نہ ملے تو یہ بھی بہت بری بات ہے اللہ آپ کو کامیاب کرے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ